موسیقی 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 دوائی جی کہتا تھا بس اور یہی کی ایج کا پاول جی کیا ہے آج کا خبرنامہ خبرنامہ یہ ہے جی عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں بارہ سال کی کم ترین سطح پر آگئیں چلو سانو کی ادھر کونسا کو کٹ جانی ہے عالمی سطح کی ریٹنگ دیکھ کے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے آج عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کی خبر آتی ہے نا یا اخبار میں آتی ہے تو اتنی خبر بلیک کر کے میاں صاحب کو پڑھائی جاتی ہے یا ٹی وی پہ آتی ہے تو چینل بدل دیا جاتا میاں صاحب وہ نہیں ڈار سے ہم کو پڑھاتی ہوں ڈار سے میں دیکھو اے ویچ تاڑی خلاب خبر سی ایسی کاٹا کر دیتی ہے اور جب بڑھانی ہو افریقہ کسی جنگل کے پٹرول پمپ میں بھی تھوڑا یہ ریٹ ہوا دے نا تو پھر یہاں جی کو متک پہنچ جاتا ہے جب کمیٹی باری ہوتی ہے اس وقت کسی کے کان پہ جوت کل رنگائی تھی کچھ بھی نہیں ریکھتا عزیز صاحب کسی کے گان پہ بلکل امار سے بہت بری آرہ بلکل وہ ماورہ یہاں پہ فٹ ہوتا ہے کہ دیکھتی آنکھ کو چوبنے کا سہارا جی بڑھانی ہوتی ہے تو کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہے ڈار سے بڑھ گئی ہیں ڈار سے فورا بڑھا او نہیں نہیں آپ کی کلمیں بڑھ گئی ہیں پٹھان کورٹ حملہ سبوت دے دیئے ہیں پاکستان کاروائی کرے گا تو مزاکرات ہوں گے بھارت چلے جڑا ان کی ان باتوں کو آپ شیریس نہیں لینا چاہیے ہمیں بے وکو بڑھایا ہوا جب بھی آکھ تعلقات چھیل ٹھوک کرنے کی ڈراما بازی کرتے ہیں ساتھ ہی اس وقت ضرور ان کئی ملک میں کوئی نہ کوئی ڈراما لگ جاتا ہے بچہ بھی آپ میٹنگوں شیٹنگوں کی یا مزاکرات کی بات کرتے ہیں اس کے دوران کو ہمارے ہاں کوئی واقعہ نہیں پیش آتا ہاں آپ کے ہاں ہی کیوں کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے اچھا ایک ہفتے سے زیادہ انتظار بھی نہیں کیا جاتا یا ایک بالکل پورے ساتھ آٹھ دن کے اندر اندر کاروائی کر دی جاتی ہے اور کاروائی ایسی بے وکوف آنا ہوتی ہے اس کے لیے پھر جو ثبوت پیش کرتی ہیں وہ اس پاغل کی طرح ثبوت پیش کرتی ہیں جو پتہ اس طرح بتاتا ہے کہ پاہ جی میرے کار آنا ہونا تو آپ صدح آئیں گے نا ایک چونک آئے گا جہاں پر بلی پھیر رہی ہوگا اس چونک سے خبیات والی گلی میں آپ موڑ جائے نا جس کار کے اوپر توپ پاڑ رہی ہوگی نا وہ میرے اگر اس دن بدلوں تو پھر بنیرے پر کہاں یہ روز بیٹھا ہوں گے ساری یہ میں تاری دوسروں پر پھینکے تو انڈرین سے بتا کے لئے چلے جاتے ہیں بلکل یہی ان کے حالات ہمچاروں کے پاگلوں والے ہمیں بتا کے نا سبوت تو کہتے ہیں چل جی اس پر کاروائی کرو اس پر کاروائی کرے کال ٹریس کی ہے ماں بچے سے خالصتا ہندوستانی اردو کے لہجے میں کہتی ہے کہ بیٹا جان دینے سے پہلے کھانا کھالے نا اور بیٹا پوری نستالیق اردو میں کہتا ہے میں فدائین حملے پہ آیا ہوں وہ لگے تو ایسے لگتا ہے کہ اممہ جی میں امتیانی سینٹر پہنچ گیا ہوں اور وہ آگے سے کہا یہ پتر پرچہ دیڑے سے پہلے روٹی کھا لے نا پھر یہ اگزیمینر اٹھنے نہیں دیتا ہوں آپ ان سے مزید ثبوت مانگ کے دیکھ لیں انہوں نے کہنے چھ ثبوت نمبر ایک یہ ہے کہ یہ جو حملہ آور ہے نا ان کی جیب میں سے انڈین پیسے نکلے ہیں اور یاہرہ انہوں نے پاکستانیوں نے اپنی کرنسی نکال کے پھینکی یاہر انڈین رپیے جیب میں ڈالیاں تاکہ ہم پکڑے نہ جائیں دوسرا ثبوت یہ ہے کہ ان کے بوٹوں سے ہم نے جو مٹی اتار کے کھرچ کے لبارٹری میں پیجی ہے نا وہ موڈی کے ان بوٹوں کی مٹی سے مل گئی ہے جو بوٹ پہن کے موڈی پاکستان گیا تھا اور تیسرا ثبوت یہ ہے جناب کہ یہ جب گولیاں مار رہے تھے تو ساتھ جہوتیں بھی کر رہے تھے اس لیے یہ لائیمن ایئی کے رشتے دار ہے ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے سمندری کا خوجی چوری کی بھینس کی تلاش میں پولیس کو لے کر نون لیگی ایم این اے رجب علی کے دیرے جا پہنچا بھینس برامر جا اللہ خیر کریں یہ غلط خبر ہے یہ خبر غلط ہے یا یہ خوشی غلط ہے کیوں؟ لائیمن یہ پیٹی آئی کا خوشی ہے تم خوشی کی بات کر رہے مجھے تو شک پڑتا ہے بھائس پیٹی آئی کی ہے اس نے اپنی چوری کا غلط ڈرامر چاہے اللہ تیری خار کرے دیکھو نا دانشوار خیر دانشواری ہوتا ہے یہ خود رات کو اپنا سنگل کھول کے نا بینس ادھر نون لی کی امینے کے ڈیرے پہ پہنچ گئی ہے اور اوپر سے اس بینس نے خود فون کیا پلس کو اور پلس نے ڈرامر چاہیا ہے ساتھ انہیں خوجی لالو کے یہ ہوا ہے اصل میں کوئی بات نہیں رہا جب علی صاحب آپ گصہ نہ کریں اور نہ ہی گم کریں یہ مجھ خوجی اور پی ٹی ایرہ لے ہوئے ہیں سارے اس کا بندوبست کرتے ہیں آپ سی ایم میاں شباہ شریف صاحب کو نہیں امید یہ ہے آپ پھر نواز شریف صاحب کو درخواست دے دیں ان کے خلاف کہ دیکھیں یہ را چوری کی میں اس میرے ڈیرے میں بسکے تو مجھے بدنام کر رہی ہاں ہاں اس طرح کی شرارتی عورتیں ہوتی ہیں وہ خود ہی شور مچا دیتی ہیں ہائے من پائنی چھیڑے ہیں ہائے من پائنی چھیڑے ہیں یہ بیس نے وہ ڈراما کیا ہے اچھا نرنالا خود نے پولیس ملازم ڈاکوں کے ہاتھوں لٹ گیا ایک لاکھ روپے ناکڈی اور موبائل چھین کر تشدد کا نشانہ بھی کیوں ڈی بنایا مجھے گئے نے دنیا لکھر بیا کہ تھو آیا ہے اور میں نے کہا میری لڑکی کمیٹی نکلی ہے اور میں نے کہا میری بیڑ لڑکی ہے کہ تسی میں لڑکی ہے نہیں بات ہے کھوک چھوڑی ہے لکھر بیا لیدہ کھول لیا بیستی میری لیدہ ہوئی ہے ماریا مینو لیدہ لیدہ ماریا ماریا مارا دا بیٹھا بڑا دھنک ہے کیوں؟ لگتے چلو پھر میں آگلے ماندھتا بھولتا بلو لیلل لیدہ ایچھا میں نے ماریا نہیں تھا میں نے بڑا دنکھ ہوئے ماردے بھی دنکھ ملوے چلو چپیڑا مار لئی ہے یار کال مو کھوئے تلو مککہ بھی دو دن تسا ماریا ٹھیک ہے کو کالی آسی والوی پوٹے نے تسا چلو لارد پاؤ گالائی گئی ہو ہوئی او یار میرے بلے پوٹے لے بلے او بلے وچار یکو میاؤ میاؤ کار دے رہے لے چھڑیا پوٹی گئے رہے کئی سالات ہو گئی ڈیو بچارے بدن رہے ہو نہ ہوں بلکل ہی بدنہ دے گا ناظرین یہاں میں لے نیک چھوٹا سمک پا بارے ساتھ رہیے گا عزیز سب آپ کو ون پاؤن فش یاد ہے ہاں ہاں لندن میں وہ پاکستانی سٹوڈنٹ بڑا گا کے فش بھیجتا تھا بڑا گیٹ میں مہیور ہوا تھا اور آج کچھ سردی آئیں میں یہ گرام انڈوں کی آواز بھی آپ نے سنی ہوگیا یاد ہے نا وہ بھی آپ کو گرام انڈے ایسیئٹلی آپ کو اس کا ایک نیا ورشن دکھاتی ہوں اچھے یہ دیکھیں بہت اچھے تیرا بیڑا ہی تار کے اس نے پانچے گانے مکس کر کے اپنا گانا تیار کر لیے میڈلے بنائی بیدی اس میں بہت اچھے بہت اچھے اٹراکشن اصل کرتے ہیں دکاندار یا یہ پہرے والے عوض ایسی لگاتے ہیں کہ بچے یا لوگ جو ہم ایک دمت واجیوں اچھے عزیز صاحب آپ نے بچمن میں کبھی گلی میں سے پکڑ کے مرگی کھائی تھی بہت اچھے یعنی اس کو اتنی بھی اقل دیں یہ کونسی بات کیمرے کے سامنے کر رہی ہیں بتا دیں آپ خود ایک نہیں دو مرتبہ اس واردات کا اطراف کر چکے بس پاسلیم یاد آتا ہے نفردیسی مرگی بھی یاد آتا ہے پاسلیم اس گین کا سر نہ ہوگا اچھے یہ دیکھیں گلی میں سے مرگی پکڑنے کا نیا طریقہ دکھائیں کیا ہے بہرے بہر یہ یانگ لڑکا پکڑنے لگا بہت یانگیا نکر سے تو یانگی لگ رہا ہے تھندا بنایا ہے اس میں پہلے اہا ہا ہوئے 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 بہت اچھے بابا جی جیس عمر میں دو مرگے ملکے بابا جی کو بھی پکڑ سکتے بہت اچھے بہت اچھے یار باب میں نے تو ہاتھ کر دی یار بیری یہ رہ دکھاؤ کیسی گاتی سٹی ہے یار باب میں دیکھنا یہ رہ مرگی سے دیوچھری پکڑی گئی ہے شکنے میں آگئی ہے اچھا ڈاروی رہا بابا میں کہیں مرگا پکڑوں تو اس کی بیوی مجھے نہ پکڑی ہے چٹ میں ہوت رہے ہیں میرے بھردے ہیں بہت اچھے ہے نا مگر بابا جی یہ کام اچھا نہیں ہے اچھا اب یہ دیکھیں کہ ایک معصوم بوتا اپنے دادا کو کیا جتا رہا ہے اور کس جگہ جتا رہا ہے دیکھائیں یہ رہ پانس ہے آئی جی بوتا بہت اچھے یعنی وہ دادا جی کا بتا رہا ہے کہ باقی سارے تاڑی جاہداد لوٹ گئے ہیں اور میں نے آپ کی کور پکی بنا دی اور اطلاع ایسے دے رہا ہے جیسے دادا جی کور میں نہیں پاتھ ٹاپ میں لیٹے ہوئے آپ اپنا نام لکھ دو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ باقی پوتے آپ کی جاہداد کہا گیا یہ وہ لطیبہ نہیں یاد آیا ایک بندہ آدھی رات کے وقت دعا مانگ رہا تھا کہتا ہے اللہ تعالی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں دعا کر رہا ہوں دیکھ تیرے سارے بندے سوئے ہوئے تو قریب سوئے ہوئے بندہ اٹھ کے کہتا ہے اپنی دعا مانگو ہماری شکایتیں کیوں لگا آ رہے ہو حدیث صاحب یہ ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو دیکھیں کم از کم آپ کو افسر ضرور ہوگا اللہ خیار کرے کسی سکوٹر چوری کی تو نہیں دیکھیں تو صاحب دیکھ پکا کے تو میرا خیالہ بانٹنے لگی ہیں پائی صاحب کینچی سے اٹھا رہے ہیں اچھا یہ دو ڈنڈے ہوتے ہیں ان کو کینچی کہتے ہیں یہ دیکھ کے گردن کے اوپر کینچی ڈال کے تو دو بندے دیکھ اٹھا لیتے ہیں اور پھر اندر لے جاتے ہیں بندہ بڑا ہے میں اندر کتے گڑن لگی ہو اپنے کر کے ممانے کے لیے میرا خیالہ پکا ہی ہوگی بانٹنے کے لیے چلے لو بچوں کو بھی یہ طریقہ جو ہے آج کل کاٹنا یہ رہتا ہے جنہوں نے نہیں کبھی دیکھا وہ دیکھ لیں گے کہ کس طرح یہ لے کے جاتے ہیں دیکھو اوہ دیکھو اوہ تیرا پڑا ہو جائے شکر دال سی شکر دال سی کور مانے سی نہیں تے بیڑے ہی گھر کو دال سی دال ہی ٹھوٹے کر اڑ گئی یار ویسے دال بھی کوئی کاٹر ٹیسٹی نہیں ہوتی مغالو کلی علیو چٹے چھوڑتے لیاو کئی ناڑ ایسی کمیشل بریک وقت کے بعد بات کریں گے کراچی میں منظر عام پر آنے والی سو سے زیادہ موسٹ وانٹڈ ماسیز پر شاوش ویسے یار ہے تو بڑی حرام گی بھالی بات سو ماسیاں جو ہیں وہ چور نکل آئی ہیں پورا گینگ عزیز صاحب پورے کراچی میں شور پڑا ہوئے ہیں وہ ہمارے شہر کراچی کی پولیس والنے لیے یہ لیٹ جاری کیا بقاعدہ یہاں پہ میں سمجھ تو یہ کہنا بڑا یروری ہے کہ ساری ایسی نہیں ہوتا بہت بہت ضروری ہے بڑی بڑی ایماندار خواتین اور ایسی ایسی دلیر اور ببر شیر عورتیں ہیں کہ با خدا بچاری پو گھی بار جاتی ہیں اس طرح کا کام نہیں ہم بارہا ان گھروں میں کام کرنے والی ماسیوں کا ذکر کر چکے ہیں جن کی گود میں غالباً ہم میں سے بہت سارے لوگ پل کے بڑے ہوئے ہیں بلکل ہماری نانیوں دادیوں کی طرح لیکن بہرحال تصویر کا ایک یہ رخ بھی موجود ہے اور ہمیں اپنے ویورز کو ضرور ایڈوکیٹ کرنا چاہیے یہ جو صرف کراچی میں تو کل یہ ہوئے نا کہ سو سے زیادہ ماسیوں کی تصاویر بقاعدہ پورا ڈیٹا تمام تھانوں میں فرام کیا گیا اور لوگوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ گھروں میں ماسیاں رکھنے سے پہلے تھانوں میں جا کے ان تصویروں سے ویوریفائی کر لیں اور پنجاب میں جب ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے پولیس کے ذرائع سے تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ پنجاب کے بھی اکثر تھانوں میں درجنوں کی تعداد میں ایک ایک تھانے میں ایسی کئی ماسیاں گھروں میں کام کرنے والی ماسیوں کا ڈیٹا موجود ہے پڑے پڑے ٹیکنیکل کام ہے اتنے اتنے عجیب مطلب یہ وارداتیں کرتی ہیں مطلب پنجاب میں ایک عالی پولیس افسر سے ہماری بات ہوئی ہے تو اس نے کہا ہے کہ یہ جو گھروں میں ہونے والی وارداتیں ہیں ان میں سے تیس پرسنٹ تیس پرسنٹ کموں بیش ایسی وارداتیں ہیں جن میں گھریلو ملازمین یا یہ ماسیاں یا اعزاتی ملازم شامل ہوتے ہیں کسی نگے جی طرح ڈیریکٹلی وہ کہتے ہیں تھڑا کرانا نشان دینی جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ انوال وہ کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ لیکن برحال اب میرا خیال ہے کہ لوگوں کے لیے بھی تو کئی باتیں سیکھنے کا وقت آگیا ہے ایک تو یہ کہ ضرورت سے زیادہ گھروں میں ماسیاں رکھنا یہ سب کچھ پولیس نے ہمیں خود بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چند سال پہلے تک ایک گھر میں ایک ماسی کام کیا کرتی تھی آج کپڑے دھونے والی الگ ہے کپڑے استری کرنے والی الگ ہے سفائی کے لیے الگ ہے بچوں کے لیے الگ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب گھر میں چار چار پانچ پانچ ماسیاں آ جاتی ہیں تو ایک تو وہ گینگ اپ ہو جاتی ہیں آپس میں مل جاتی ہیں اور دوسرا خدا نہ خواہد ہے جب واردات ہو جاتی ہے تو پھر پولیس کو الزام درنے میں یا ڈیٹرمن کرنے میں دکت پیش آتی ہے اور پھر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گھر والے اس بات سے گریز کرتے ہیں فوری طور پر پہلے کہ ماسی سے پوچھ گیچناکی جبکہ ہمارے یہاں پولیس کا طریقہ کاری ہے کہ گریلو ملازمین سے سب سے پہلے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے یہ قجیب سا دو طرفہ معاملہ ہے ہمیں بھی گریز کرنا چاہیے کہ گھر میں کوئی واردات ہو جائے فوری طور پر جو ہمارا پہلا شک ہے ہم پولیس کو بھی یہی کہہ دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے ہمارا پہلا شک گھر میں ماسی پہ جاتا ہے اور پھر ہماری وہ اپنا ہی قصور ہوتا ہے ہم خود ہی بار بار یہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ نہیں جیناب یہ تو ہماری اپنی فیملی میمبر ہے اور آپ کو فیملی میمبر کیسے ایک ہفتہ پہلے آپ نے انٹرنیٹ سے دیکھ کے یہ جو ملازمہ افراہم کرنے والے ادارے بنے ہوئے ہیں ان سے یا یہ آپ نے اردگرد کسی سے سننی سنائی آپ کے گھر نہ آپ نے اس کا شناختی کرد مانگا تھا نہ آپ کو رہائش کا پتہ اس کا کوئی آگا پیچھا آپ کو نہیں پتہ اور آپ نے گھر میں اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے ملازمہ رکھ لیا ہوا ہے اور بھائی جان ایک اور بہت ضروری کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جناب یہ ہے تو ہماری فیملی میمبر ہے اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین کا خاص طور پر یہ تساہل ہے سستی اور کچھ نہیں ہے کہ ہر چیز کا ملازمہوں کو پتہ ہوتا ہے آپ کے مطلب جیولری باکس کا پتہ ہوتا ہے آپ کا جو سیف ہے جہاں پیسے رکھتے ہو ان کی چابیوں تک کا پتہ ہوتا ہے تو یہ کوئی حکمت نہیں ہے خواتین ان کا سیلیاں بھی بنا لیتی ہیں گھر کی خواتین ہیں اور ان کو راز اپنے بتانا شروع ہو جاتی ہیں شبیہ ماں کسے میں دسینا ہے میں ترے پائن کل لوگ کے چھے تو لے دے کڑے بڑوں آئے اگر یہ اچھا بھر اپنے پائن ہوتے نہیں دسنگی تو آڈے پائن ہوتے دسنگی آڈے پائن ہوتے اچھا یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی پولیس رائے کہتے ہیں کہ جو ماسیہ نہیں یہ جو لڑکیاں کام گھروں میں کرتے ہیں ان کے پاس اکثر موبائل ہوتے ہیں اور باہر لڑکوں کے ساتھ ان کی دوستیوں ہوتی ہیں جب یہ لڑکوں کے ساتھ دوستیوں میں یہ سب کچھ بتا دیں وہ اصل میں جو باہر لڑکے ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر جو تعداد ہے وہ کرمنلز ہیں وہ پوچھتے ہیں ان کو یہ کسی نہ کسی طرح مدد فرام کر دیتے ہیں ڈکیٹی میں یا دروازہ مطلب اندر سے کنڈی کھول دینا یا بتا دینا کہ یہاں وہاں اس جگہ پہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس موضوع پر بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ ایک خود ایک پچیدہ صورتحال سے دوچار ہو جائیں واردات کے بعد آپ اتبار اتنا ہی کریں جتنا اتبار آپ سہ سکتے ہیں جتنا بنتا ہے آپ نے سب کچھ تو اس کے حوالے کیا ہوا ہے اور چابیوں تک پر ان کی دسترس ہوتی ہے چابیوں کی ایک گھنٹے کے اندر وہ گھر سے باہر چابیاں بیج کے ان کی فوٹوکاپی بنوا لیتی ہیں پورا پورا گھر ان کے سپورت کر کے تو آپ ایک ایک دو دو دن کے لیے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں یہ کونسا اعتماد ہے اور میں تو اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر گھروں کے اندر بغیر پوچھ پرتید کیاں میں کسی نے کہا ہے یا کسی اور کی نکرانی نے کہا ہے کہ ساڑی ایک گوڑی ہے اور اکھلو یا کسی نے کہا ہے میری ایک واقف ہے میں کل لے ہوں گی اسے وہ کل لے آتی ہے وہ بھی آی آتی ہے ظاہر ہے ساری شکلیں تو انسانوں کی ہیں یہ جو ماسیاں گینگ اپ ہو کے کام کرتی ہیں اس کے حوالے سے ہم نے جب بات کی پولیس آبیشل سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک گینگ بارہ ماسیوں پر مشتمل ہے تو چھے ماسیاں ایک وقت میں ایک شہر میں واردات کرتی ہیں جب وہ پندرہ بیس دن کے قریب وارداتیں کر لیتی ہیں تو ان چھے ماسیوں کو واپس گاؤں بھیج دیا جاتا ہے جو فریش ماسیاں چھے ہیں ان کو اس علاقے میں بھیج دیا جاتا ہے اور پھر جب ایک ہی شہر میں وہ بارہ ماسیاں خاصی وارداتیں کر چکی ہوتی ہیں پھر ان کا شہر بدل دیا جاتا ہے تم دیکھو وہی کام وہ دوسرے شہروں میں جا کے کرتی ہیں شاوش بہت بری بات ہے یار اتنی جتے ہیں اترار اور اتنی گینگسٹ ماسیاں ہو چکی ہیں اور ہوتی تو عورتیں ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ گوت پیچھے ماتے ایک منٹ ڈکیتی سن نہیں کسی اسی طرح ماسی نے کئی کسی بندے کو مخبری کر دی وہ ڈکیت تھے وہ ڈاکو کا آ رہا گئے انہوں نے آ کے شاک سے بچنے کے لیے ماسی کے بھی آس باندھ کے اس کو بھی باندھ دیا سارے کار کو بھی باندھ دیا اب تلاشی لینی شروع ہوگی سونا کتھے بہت ہے سو بٹھا تو وہ کہے جی سونا تو ہے ایڈی مارے کار کہتے ہیں اچھا سونا نہیں ہے تو لال دبا کتھر ہے بتاؤنا جرا کتھے ہیں لال دبا وہ آ کے سے کہنے لگ گئی کون سا لال دبا ڈاکو کہنے جڑا سانو شمیم نے تسے ہے مو سے تکا میں نکل گیا مو سے بندی بندی کا دیا فیڈے مو آفتریا تیرا فیڈا لانت دیتے ہیں ناہی لانا ہی میرات 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 دینا نا باندھا اور بارداد کار لیں گا تو بینو نالی آئی 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 ایسے بینو انہ بڑا مار نائی ایک ایسے بھی ہوتا ایسے بھی سنا گیا کہ ہمارا رسارچین بڑے مہترم بڑے پیارے جنکا بڑا جلون بوٹی جیسا مو ہے اپنا انہوں نے بتایا کہ ہمارا موبائل چوری ہو گیا تو ہم نے مجاہر ماشی پہ شک کر لیا اکثر زیادہ کہتے ہیں ہم نے پولس کو بھی کہا دیا پولس نے خیر سختی سکتی بھی کی ہو گی مگر موبائل ملا نہیں تو کہتے ہیں کہ ہم خموش ہو گئے مگر ہم نے پھر کاربدلی کیا تو سمان اٹھایا تو سوفے کے نیچے سے موبائل مل گیا ایسے بھی ہوتا ہے مگر یہاں پہ یہی کہنا ہمارا بڑھتا ہے کہ ایک تو خیال رکھیں خیال رکھیں اور ملازماؤں کو بھی کسی آزمائش سے دوچار نہ کریں نہ کریں اور دوسرا یہاں پہ آخر میں ملائی من ان اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو جو گھروں میں کام کرتی ہیں اور امانداری کے ساتھ کرتی ہیں اور مالکان کے ایک ایک پیسے کی حفاظت کرتی ہیں ان کو مسلوط بھی پیش کرتی ہیں نظیم یاولین ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین سرکار کی طرف سے دی گئی صحت کی سہولتوں اور مختلف طریقہ علاج میں فسے ہوئے مریضوں کی حالت اظہار پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا دائمی مریض دیما خدا کے واسطے ہیٹر چلا دی ہیٹر چلا ہوا ہے چل رہا ہے اور پھر باندھ کر کے پنکھا چلا دی پکھا بھی چل رہا ہے سب کچھ باندھ کر دیتے ہیں خدا کے لیے دو منٹ کے لیے اپنی ہائے ہائے باندھ کر دی کیا کروں میں سر میں کیا کروں میرا درد ایسے چل رہا ہے جیسے تگڑے بندے کا کارو باہر چلتا ہے ہائے ہائے باندھ کر دی ہائے ہائے سے ہی تو تھوڑی سی مجھے تسلی ہوتی ہے دعائی سے تو کوئی فرق نہیں پاڑا اب تو میں گھر میں ہائے ہائے کی کیسٹ پاس لگا لیتا ہوں ہائے تاکہ تھوڑی مجھے تسلی ہو سارا دن ہائے ہائے بھی نہیں مجھ سے ہوتی ہائے اچھا آپ کو علاج سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہائے کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ سب بتائیں نا معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لائٹ تو چرائیں اے ٹائٹ جال رہی ہے ڈاکٹر صاحب اور کالی اینک تو اتاہ لو میں نے اینک اتاہ رہی نہیں میں سفید موتی کا علاج کالا سمجھ کے کر رہا ہے ہٹ چاہو مریض مر جائے گا ایساں دیکھ لینے تو ہی کیا ہوا آئے میں دیکھنے بہت کا فرشتہ آگیا آرے دیمے آرے دیمے بھائی حکیم ببن حکیم صاحب ہے آرے دیکھنے صاحب یہاں سے اٹھ جائے آہ مجھے آپ کے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیوں مجھے تو فائدہ ہوا ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا پچاس روپے روز لیتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ تو اب حکیم صاحب نے مجھے کہا ہے تم مجھ سے علاج کراؤ ڈاکٹر کا پچاس دیتے ہو مجھے چالیس روپے روز دینا تمہیں اور کوئی فیدہ ہو نا ادھا سر پہ کرو فیدہ زمان دیکھئے ایسے مشورے کوئی دے گا اٹھئے اٹھئے یہاں سے اٹھئے خدا کے واسطے گیزر چلا دے گیزر کا کیا تعلق ہے جنید بھائی یہی تو پریشانی ہے کبھی کہتے پکھا چلا دو کبھی کہتے گیزر چلا دو کبھی کہتے دی جے والے بابو میرا گانا چلا دو آئے آپ گاکتا رہے آئے مجھے پکڑ لے آئے مجھے پکڑ لے تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ایم بی بی ایس فرنیچر پالش کر لے کے لیے کیا ہے دیکھا یہ ڈاکٹر نے آج کل کے ہم تو نبس پکڑتے ہی بتا دیتے ہیں بیماری کیا ہے بسوں میں سرما بیچنے والے بیچنے ہیں تو ہم خود ہی بناتے ہیں وہ سرما آئے سرما کبھی بناتے ہیں آئے آئے خدا کے واسطے آئے مجھے پکڑ لے پکڑاو میں آئے دانسا ہم اٹھ جائے خدا صاحب اٹھ جائے خاکیم صاحب کو بیٹھنے دیں آپ اٹھ جائے دی میں ایسے نہ کرو میں نے تو تمہارے سر پہ کسطوں والی گاڑی لے لی ہے خدا کے واسطے اپنی گاڑی نہ دیکھیں میری زندگی دیکھیں اٹھ جائے خاکیم صاحب مجھے پکڑ لے آپ گھبرائیے نا آپ گھبرائیے نا زیما بھائی آپ گھبرائیے نا میں ابھی آپ کی تلیوں کی مالش کروں گا قدو سے سات کلو چکن بھی مگو آنا میں ساتھا قدو پسند نہیں کرتا مالش کیلئے کہہ رہے ہیں کمال ہے ہم تلیوں کی مالش کریں گے خندک یوں کر کے سر پر چڑ جائے گی مجھے تو پہلے ہی خندک چڑی ہوئی ہے خدا کے واسطے ہیٹر چلا دو ہیٹر چلا دو ہیٹر چل رہے جی ہیٹر چل رہے ہیٹر چل رہے پھر چکن کاب میں سوپ مگو آ لے چینل پہ آئے ہو سو رہے آئے ہو آئے مجھے ٹھانٹ رہا درہی ہے آسو پھنگو آ لے سنگل پہ آ لائی پھنگو آ لائی چاہی جی ہمیں کچھ بتائیں بھی تو سہی نا ان کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہونا ہے یہ ہم دونوں کی روزی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے چھوٹے بھائی وہ دبائی میں ہوتے ہیں وہ وہاں سے ان کو پیسے بھیجتے ہیں ہم ان سے لے لیتے ہیں آپ پیسے لے رہے تو ان کا علاج بھی تو کرے وہ بچیار ہے مسلسل آئے کرتے جا رہے ہیں آئے کر رہے ہیں نا کر رہے ہیں آئے کر رہے ہیں آئے کر رہے ہیں یہ کین جانے جس طرح سے یہ سنتکاروں کو اپنی مشینری کی ٹکا 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 اچھی لگتی ہے اس طرح ہمیں ان بریضوں کی آئے اچھی لگتی ہے آئے آپ پلیز آپ اٹھے موڑی ویڈے اچھا دیما جی آپ ان دولوں میں فسے ہوئے ہیں آپ نے کوئی سرکاری اسپطال بھی ٹرائی کیے سارچی میں ان میں نہیں فسا ہوا انہوں نے مجھے فسایا ہوا ہے آئے سرکاری اسپطال کی وجہ سے تو میں ان کو میں فس گیا ہوا ہوں یقین کریں جنید صاحب کراچی میں خالہ کے پاس چھ مہیں لے رہا ہوں علاج کے لیے کراچی کے ایک سرکاری اسپطال میں مجھے میرا خالو لے کے گیا ادھر تو جناب پرچی بس بنوا آگے تو پھر بندا اس پرچی کی وجہ سے ادھر اتنا زلیل ہوتا ہے اتنا زلیل ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا آئے وہ جو ڈاکٹر تھا جس کو دکھانا تھا وہ پرچی بنانے کے بعد آئے تین چار دل کے بعد اس کے پاس میری باری آئی ہے آئے وہ نواب صاحب تھوڑی دیل کے لیے آتے تھے پھر چلے جاتے تھے اس کا بندہ کہتا رہتا تھا اگر اچھے نہ ہوگے تاکہ اگر ہاں اس کو پرائیویٹ کلینک پہ دکھا لیں اور میں نے کہا ادھر کیوں نہیں دیکھتے کہتا ہے جتنا ٹیم ہوتا ہے اتنے ٹیم میں دیکھ لیتی ہے اب ادھر راشی بڑھا ہے لہ جی چوتھے دل میری باری آئی ہے تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے ایکس رے کچوانے گیا ہوا چل رہے چل رہے چل رہے چل رہے چل رہے چل رہے بابا پوست ہے میں چل رہے ہیڈر کی آواز ہوچی کرو انہیں سن نہیں رہا آئے پھر میں ایکس رے کچوانے گیا ہوا حس اپتار کی ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں وہ بندہ کہتا ہے جناب مشین خراب ہے آہے دوجہ دل بھی گیا ہو کہتا ہے آج ویلی صحیح ہوئی اور میں نے کہا اس کو ہے کیا میں نے ادھر اترہ ہو کے مشین کے پیچھے گس کے دیکھ صرف وہ مشین کی تار کے آنگے سے سوچ اترہ ہوا تھا آہے ہے اترہ نہیں ہوا تھا اتارہ گیا تھا میں اگلے دل گسے میں اپنی اس طریقہ سوچ اتارہ کے لے گیا میں نے جا کے اس کو لگا دیا مجھے بارنا شروع ہو گیا اور کہتا ہے یہ مشین کا سوچ کا سے لے کے آئے میں نے کہا میں نے اپنی اس طریقہ اتارہ ہے اترہ نہ بناتا ہے اس مشین سے ایکس رے گھنچتے ہیں کپڑے اس طریقہ نہیں کرتے اتارہ اپنا سوچ کہتا ہے بار سے جا کے کرواؤ ایکس رے نہیں چاہتے سوچ کا مسئلہ نہیں مشین بیٹھ میں سے خراب ہے شفاہ دے گا شفاہ دے گا اللہ آپ ایزی ہو جی آگئے آپ حکمت کے اندر آگئے ہیں باہر جا کے میں نے چار سو رفیاں بانگا ہے اس لئے ایکس ریک ہے چلے کا ایک ہفتہ لگا کے میں چار سو اکتھا کر کے ادار پکڑ کے ایکس ریک چواہاں آکے ہاں سفتال پہنچو تو کہتا ہے جی ڈاکٹر شاہب چھوٹی لے کے انگلینڈ چلے کے آہے پنکھا چل رہا ہے پکھا بھی چل رہا ہے تو لاہور کے بھی کسی سرکاری آسپیٹل میں دکھایا ہے لاہور سے آٹھ گئی تو کراچی گیا کراچی خالہ لے کہا تھا کہ اگر لاہور نہیں تمہاری باری آ رہی تو کراچی آ جاؤ ایدر تمہارا خالو جا کے تمہیں دکھا لائے گا حالانکہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے کہا تھا لاہور لے جاؤ یہ کرے کراچی لے جاؤ خالو میرا اہم کیوں اہم کہا لے میکرے ادھر پہنچنے تک رینجر آ گئی ہوئی بس پھر خالو کی کسی نہیں حیران کن بات یہ ہے کہ جس نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور جو مطب کرتا ہے زمین پہ بیٹھ کے وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے بھائی آپ ڈاکٹروں کا کیا ہے آپ تو کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جگہ جگہ ہڑتالے کرتے ہیں کبھی دیکھا کسی حکیم کو روڑ بناتے ہیں کہیں دھرما دیا ہم نے ہم ہڑتال نہیں کرتے پرتال کرتے ہیں مرز کی یہ تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ ڈاکٹرز کی آئیروز کی ہڑتالوں سے مریض بہت پریشان ہوئی بلکل بجا فرما رہے ہیں یقین جانے کہ یہ ہماری زوجہ کو ہیبارٹائیٹس ہو گیا اس کا علاج میں نے کیا جی ہاں ان سے کروایا علاج آپ نے ان سے علاج کروایا ان سے کیوں کروایا آپ نے خود کیوں نہیں کیا علاج دیکھیں جانے صاحب ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی والدہ ہے زندہ رہیں آئے حکیم صاحب سوڑ دیں اٹھ جائے جان سے حکیم صاحب اٹھ جائے میری دتنا کہانی تو سن لیتا ہے ہم ان کے کلینک میں اپنی زوجہ کو لے کر گئے ہیں جس طرح ہی زوجہ کی نظر ان پر پڑھی ہمیں پہلی گالی پڑھی کیوں وہاں گالی گلوش کی تو ایک رکتتار بن گئی نا کیا ہوا کہنے لگی کہ کم بافت ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ تم مشتری کے پاس لے آئے ہو آئے وہ تو وہاں ہم نے حلب اٹھا کر کہا بیغم صاحبہ با خدا یہ ڈاکٹر ہے ان کی شکل گاڑی کے نیچے گھسنے والے بندے جیسی ہے انسلٹ کر رہے ہیں میری آئے آئے مجھے آئے میں نے آپ کو کہیں نہیں جانے میں میرا آپ کے ساتھ دل لگ گیا ہے حقیم صاحب نہیں آپ نے اپنی بیوی کو اس سے دوائی لے کر دی ہے آپ کو اپنی حکمت پر اتنا اعتماد نہیں تھا کہ جو آپ اپنی بیوی کا علاج ان سے کروایا ہے اے نی 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 یہ بات نہیں ہے جنین بھائی دراصل ہماری جو ہیپاٹائٹس کی دوائی ہے جو ہم لیتے ہیں وہ بہت مہنگی ہے پہننے کے لیے تمہارے پاس دوسرا سوٹ نہیں ہے اور علاج تمہارا مہنگا ہے وہ ہماری اپنی ذاتی معاملات ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اتنا سا دو طولے ہم وہ مجون دیتے ہیں وہ ہی پچیس ہگار روپے کا ہے مرکس ہو سا دوسرا ملک سا ہل میں ہیرے کے برد ڈالتے ہیں کبھیس ہٹ زیب سے عکیلیں ہیرے کے برد کون سے ہوتے ہیں سونے کے برد ملک سونے کے ہیں لكن ہوتہیں ہیرے کے ہیں م جان مطلب وہ ہمارے محلے میں ملک ہیرہ ہے اس کی دکان سے ہم پرچیس کرتے ہیں اس لیے ہیرے کے برد مشہور ہیں اکیبزہم مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آئے میری پیماری کی سمجھلی آرہی آئے میں کیا آئے اللہ کا واسطہ بنا دل گبرار اے ڈیک لگا دو آئے آئے پھان لاؤ آئے پھان لاؤ تین چر بندے بلاو پکڑو اسے آئے ملوں نے یا کی ملوں پھان لاؤ نہیں نہیں ہمیں نازی آنا ہے ہمیں اپنے پیگے میاں یاد آرہی ہے نازین یہ تو آج کاس پہ آل خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاکاتو گا انشاء اللہ کال